اسلام علیکم ہم آج سیکنڈ ایئر کا فشٹ پیپر ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے تو آج ہمارا ایک نیا مضمون یا اس کو سبق کے دو یہ شروع ہوگا اور جس کا نام ہے شیخ پیرو شیخ پیرو رشید احمد صدقی کا ایک مضمون ہے ایک مزاہیہ مضمون ہے اس میں تھوڑا سا تنز اور مزاہ کی چاشنی میں تیار کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہم رشید احمد صدقی کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ رشید احمد صدقی جنہوں نے شیخ پیرو مضمون لکھا ہے شیخ پیرو کے اوپر ایک سوانے لکھی ہے یہ رشید احمد صدقی کا تعلق علیگر مسلم یونیورسٹی سے ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر اور پہلے صدر شعبت تھے ان کی پیدائش جنوری اٹھارے سو بانمے میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال انیس ستیتر میں علیگر میں ہوا تھا جو انپور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کا انتقال علیگر میں ہوا تھا دراصل شیخ پیرو ایک مضاہیہ مضمون ہے جس میں شیخ پیرو کون تھے کیا کرتے تھے کیا ہے اور ان کی زندگی ان کے حالات اور مضاہیہ انداز میں پیش کیے گئے ہیں ہماری بستی میں دو اشخاص بہت مشہور ہیں یعنی دو لوگ بہت مشہور ہیں ایک شیخ پیرو اور دوسرا چہیتا خاتون چہیتا خاتون چہیتا سے ہر شخص ڈرتا تھا اور پیرو کو ہر شخص چھڑتا تھا چہیتا جدھر نکل جاتی ادھر کے کتے بھاگ جاتے تھے اور شیخ پیرو جدھر نکل جاتے تھے کہ شہر کے لڑکوں کے بر بر آئی مراد بند دیوانہ رہا ہو گیا یعنی دو شخصوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں ایک خاتون تھی جن سے سبھی لوگ ڈرہ کرتے تھے اور ایک شیخ پیرو تھے جن کو سب لوگ چھڑا کرتے تھے جن کا مزاق اڑایا کرتے تھے چہیتا سے میں خود ڈرتا تھا اور اب بھی میری حمد نہیں ہوتی ہے کہ ان کا تذکرہ آسانی سے کر سکوں گو ان کو رہلت کیے ہوئے مدت ہو چکی یعنی کہ ان کو گزرے ہوئے ان کا انتقال ہوئے ایک مدت ہو گئی مگر وہ شورت ہی کیا جو مرنے کے بعد تک قائم نہیں رہے اور وہے ڈرنا ہی کیا جو ڈرانے والے کے بعد ہی ختم ہو جائے یعنی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی آج بھی ان کے نام سے میں سہر جاتا ہوں آج بھی میں ان کے نام سے ڈرتا ہوں پیرو غدر میں تھے اور اس کے فرو ہو جانے کے بعد سے عرصے تک زندگی کے ہنگامے کے تماشے دیکھتے رہے بعد یہ کی غدر کے فرو ہو جانے کے بعد یعنی ختم ہو جانے کے بعد کچھ عرصے بعد تک غدر کی ہولناکی قائم رہے غدر کے بعد جنہوں نے غدر کیا تھا یعنی جو غدر کے لیے ذمہ داران تھے ان کو پکڑا دھکڑی چلی تھی انگیزوں کے ذریعے سے تو کچھ جو ولولیت تھی جو ہولناک پند تھا وہ قائم رہا زلزلے کے بعد بھی زلزلے کے چھٹکے آتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھوکم پاتے ہیں تو بھوکم کا اثر چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے روپ میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے نادر سے بہت پہلے پیرو وطن سے دور کمانے کھانے چلے چل دیئے تھے اور کچھ ایسے لائے تھے کہ وطن میں ان کی رہلت کر چکے تھے کہ خبر مشہور ہو گئی غدر ختم ہوتا ہے تو یہ آزم وطن ہوئے ادھر پولس والوں کو میرو نام کے ایک ڈاکو کے ظلم و ستم سے بڑی پریشانی تھی میرو کی گرفتاری کا انام مقرر تھا جس کو حاصل کرنے سے بہت ساری گرفتاریاں حیات سے آزاد ہو چکے تھے یعنی میرو ایک ڈاکو تھا جس کی بجے سے سبھی لوگ پریشان تھے تو اور اس کے سر پر انام بھی رکھا ہوا تھا کہ اس کو جو بھی پکڑ کر لائے گا اس کو فلا فلا انام دیے جائے گا پولس والے اس فکر میں تھے کہ آپ روح بھی قائم رہے اور جان بھی یعنی میرو گو پکڑنے کی حمد کسی منہ تھی اور میرو گرفتار ہو جائے پولس والوں کے لیے تو پوزیشن بڑی مشکل تھی کیونکہ ان پر تین فرائز آئید ہوتھے تھے میرو کو صرف اپنی جان کی فکر تھی اور جسے صرف جان کی فکر ہو اس کا مقابلہ ایسا شخص کب کر سکتا ہے جسے جان کے علاوہ اور باتوں کی بھی فکر ہو انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو صرف دو باتیں کر سکتا ہے جان پر کھیل جائے یا بے ایمانی پر اتر آئے گو اس لیے اس دنیا میں ایسے بے ایمان بھی دیکھے گئے ہیں جو بے ایمانی کے خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں بعض ایسے نائلائک بھی ہوتے ہیں جو ایمان ایمان ایماندار کے ایماندار ہی رہتے ہیں لیکن ان باتوں کو لیکن ان باتوں کو چھوڑ دیے جائیں تو رات کے وقت لیکن ان باتوں کو چھوڑ دیے جائیں رات کے وقت بے ایمانی کے بہت چھوڑ دیکھتی ہیں اور بیداری میں نیا زمندر شہر ڈراؤنی بیوی کا یہ ایک مثال دی گئی ہے ان باتوں کو چھوڑیے مشکل یہ تھی کہ پیرو آدمی مر نجان مرنج تھے لیکن شکل سے بڑے خونخار معلوم ہوتے تھے جو پیرو تھے ایک تو پیرو تھے ایک میرو تھے پیرو تھے وہ شریف انسان تھے وہ میرو تھے وہ ڈاکو تھے اور جو پیرو تھے وہ دکھنے میں کس طرح سے تھے تھوڑ سے خطرناک اور خونخار معلوم ہوتے تھے کالے موٹے سرخ سرخ آنکھیں گنجان ڈاڑی یعنی گھنی ڈاڑی کسی قدر سرخی مائل اور ڈراؤنی بڑے مضبوط جیسے کوئی نیم سوختہ تنہ ور بول ببول ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا خاندان غدر میں تباہ وے بکتر بکتر ہو چکا تھا پردے سے ایسے چلے آتے تھے جیسے سنتے میں محشر میں غشا کے خیمرہ ہو گئے تھے یعنی کی شیخ پیرو تھے وہ غدر سے کچھ قبل کمانے کے لیے دوسری جگہ چلے گئے تھے غدر کے بعد ان کے حالات بدل گئے ان کے گھر والے تھے جن رشتہ دار تھے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے لیکن شیخ پیرو کو اس بات کا اس بات کا پتہ نہیں تھا وہ غدر کے بعد جب واپس آئے دیکھنے میں تو وہ ڈاکو سے لگتی ہی تھے جو کچھ کمائے تھا وہ سب اپنے اوپر لادے ہوئے تھے کئی پنسیری بان جسے پورب میں باندھے کیے تھے کچھ ناریل کھوپرے ایک گھٹھریوں کا پانچ سات تامبے پیتل کے برطن تھوڑی بہت نقدی کچھ تامبے کے پتے ایسے شخص جہاں گزرتا لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا اور خطرہ محسوس ہوتا تھا ابھی ابھی گدر ہو چکا تھا اٹھارے ستاون کی بات تھی اور مفضور مشتبہ لوگوں کی تلاش جاری تھی جو لوگ اس گدر میں بھاگی دار تھے جہا گدر میں جو بھی اٹھارے ستاون کی قرانتی میں جو کچھ بھی لوگ بھی ذمہ داران تھے ان کی تلاش جاری تھی پولیس والوں کو خبر ہو گئی انہوں نے میرو کے برلے میں پیرو کو گرفتار کر لیا بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے لیکن ایک پیش نے گئی ان کے خلاف ان کا ہولیا تھا اور ان کے کمائی ہوئی چیزیں جنہیں ولادے بہادے آ رہے تھے تو کیا ہوا کہ پولیس یہ جانتی تھی کہ میرو ناکو کو پکرنا آسان نہیں تو وہ پولیس چاہتی تھی کہ جو یہ شیخ پیرو ہیں یہ لگتے بھی میرو جیسے ہی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے بھائی ہوں یا دیکھنے میں ان کے جیسے ہوں تو ان کو گرفتار کر کے اور شیخ میرو کی گرفتاری دکھا دی جائے تو اشتقاشہ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ میرو اور پیرو کی لکھنے میں ممکن ہے کچھ اختلاف ہو لیکن پڑھنے میں دونوں یکسہ تھے پیرو کو میرو پڑھ سکتے تھے اور میرو کو پیرو دوسری یہ پیرو کا ہلیہ ایسا تھا جو خود پیرو کا ممکن ہے ہو یا نہ ہو میرو کا ضرور ہوگا تیسرا یہ کہ جو مال مصروف کا اس کے جسم پر مسلط تھا وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا ایک شخص کے قبضے میں یک وقت برآمد ہو سکے ملزم نے یقیناً مختلف لوگوں کو مختلف وقت میں لوٹا ہے یعنی کی شیخ پیرو کا حال بیان کیا گیا ہے کہ شیخ پیرو تھے بچارے ان کو اس چیز کا علم مرنہ تھا کی ہو کیا رہا ہے تو وہ تو اپنے دھن میں آ رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا پلس کے انہوں نے استغاثہ پیش کیا اور جو حلیہ بیان کیا تھا جو شیخ میرو سے ملتی جلتا تھا لکھنے میں بھی شیخ میرو کے جیسی تھی تو اس طرح سے کیا ہے شیخ پیرو کو گرفتار کر لیا تھا اور یہ تھوڑی تنز اور مزاہیہ کہانی ہیں آج کے لئے ہے اتنا ہے